پچھلے سال اترکھن میں ایک لب جہاد کا ایک فرضی معاملہ سامنا آیا تھا جس میں ہم نے کئی سٹوریز کی تھی اور جس طرح سے ہنگامہ کیا گیا تھا اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تین درجن سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں سے مکان چھوڑنا پڑا اب یہ معاملہ فرضی پایا گیا ہے جس لڑکی جس نبالیگ لڑکی کو لے کر کے یہ عروپ لگایا گیا تھا اس لڑکی نے کوٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ اس سے ایک رسس کے نیتا نے ایک ہندوادی سنگھن کے نیتا نے فرضی بیان دلوایا تھا زبردستی بیان دلوایا تھا جن لڑکوں کے بارے میں یہ عروپ لگایا گیا تھا ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد کوٹ نے دونوں ہی افکو کو ایک لڑکا مسلم ہے ایک غیر مسلم ہے دونوں ہی افکو کو بعزت بری کر دیا ہے پچھلے سال ایک نبالک کا اپران کرنے کی کوشش کرنے کے عروپ میں ہندو سموہ دوارہ عروپی دو لوگوں کو مائی میں بری کر دیا گیا تھا لڑکی نے جج سے کہا کہ اسے نہ ان پر عروپ لگانے کے لیے سکھایا گیا تھا ہندو دکھر پنتی سموہ دوارہ شہر کو مسلمانوں سے خالی کرنے کی مانگ کو لے کر چلائے گئے ابھیان نے راستییں سرخیاں بٹھوئی کم سے کم اکتالیس پریواز شہر چھوڑ کر چلے گئے جس میں سے چھ رات و رات اترا کھن کے ویبین حصوں میں اس تھائی روپ سے بس گئے ہندو سموہ دوارہ کیے گئے اس پریاز کے پیچھے مکھے عروپ یہ تھا کہ دو ویکتیوں نے جن میں سے ایک مسلم تھا ایک چودہ سال کی لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کر اس کا اپھرن کرنے تھا اسے اسلام میں پریورتیت کرنے اسلام دھرم اپنانے کا پریاز کیا تھا اس ابھیان نے اترکاشی زلے میں جہاں پورول استحت ہے مسلم ویرودی امات کو جنم دیا کیونکہ ہندو سنگٹوں نے دو ویکتیوں 22 ورشیہ وید خان اور اس کے 24 ورشیہ مطر جتیندر سینی پر لف جہاد کا آروپ لگایا لف جہاد ایک شڑینت سدھانت ہے جو مسلم پرشوں پر ایک سنگتد ساجس کا حصہ ہونے کا آروپ لگا تھا جو ہندو مائلاؤں کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھ پرائیم سنبند بنانے اور انہیں اسلام میں پریشت کرنے کا یہ طرح کے آروپ لگایا جاتے ہیں خان اور سینی پرنہ قبل بھارتی دن سنیتہ کی داروں کے تحت نابالک کے اپران اور خرید فران کا معاملہ درج کیا گیا بلکہ یون اپرادوں سے بچوں کا سنلیکشن ادنیم یا پوسکو کے تحت یون اوتپیڑن کا بھی معاملہ درج کیا گیا راج مسترور بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں نے یہ آروپ لگا کر سامپردائک ماہور گلما دیا کہ ایک خاص مدائک کے باہری لوگ پہاریوں میں گھس آئے ہیں حالکہ ایک سال بعد خان اور سینی کے خلاف معاملہ ختم ہو گیا دس مائی کو اترکاشی کی عدلت نے دونوں کو بری کر دیا کیونکہ پایا گیا کہ ان کے خلاف آروپ جھوٹے تھے عدلت نے اس فیصلے سے مسلمانوں کے خلاف امات پہلانے کے پولیس کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھائے ہیں مقدمے کے دوران چودہ ورشی لڑکی نے عدلت کو بتایا کہ پولیس نے اسے خان اور سینی پر اس کا پرنٹ کرنے کی کوشش کرنے کا آروپ لگانے کے لیے پرشکچت کیا تھا عدلت نے معاملے میں ایکمات پر تکسٹری عشیش چنار جو بھارج انتہ پارٹی کے ویچارک ابھی واپک راستی سمسے مکسنگ کے صدق سے ہے کہ بیان میں بھی ویسنگتیاں پائے گئی ہیں پرول کے پیتیس ہزار نوازیوں میں سے لگ بھگ رونیان میں پرشکت ہندو ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کچھ درجن مسلم پریوار پشکمی اتر پردیش کے میدانی علاقوں سے ویف سائی چلانے کے لیے پہاڑی شہروں میں آ کر بس گئے ہیں ان میں سے ایک قبیت خان کا پریوار تھا جو دوہزار گیارہ میں بیجنور کے پرولا آیا تھا شہر کے کمولا روٹ پر ان کی فنیچر گدے اور آئس کریم کی دکانیں تھیں سڑک کے اس پار میکینک جیتندر سینی کی دکان تھی جو دوہزار اکیس میں بیجنور سے پہاڑی شہر میں آیا تھا خان اور سونی دوست تھے ان کے سوشل میڈیا پروفائل میں انہیں ساتھ ساتھ یاترہ کرتے ہیں اور عبیت کی دکان سے دو منزل اوپر استحت جم کی تصویریں دکھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے 31 مئی کو ٹائمز آف انڈیا نے پروفائل میں ایک قتیت لفظ جہاد معاملے کو ریپورٹ کی اس میں دو یوک شامل تھے جن میں سے ایک علب سنکھیک سمودائے سے تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ 26 مئی کو دونوں کو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا جن دو لڑکوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ خان اور سینی ہیں ناوالی کے ہندو پریوار کی انات بچی تھی جس کی دیکھ بھال اس کے چاچا اور چاچی کرتے تھے درپرینٹ کی ریپورٹ کے نصار دوسری تھیوری یہ تھی کہ ان لوگوں نے پرول قضبے میں ایک ناوالی لڑکی کا قطیت طور پر اپڑا کر لیا تھا کچھ دنوں کے بھیتر وشوندو پریشت اور دیو بھومی رکشہ بھیان جیسے ہندو وادی سمو نے پرول اور پرولی شہر بڑکوٹ کے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ویروڈ پردشن کیا اور انہیں جہادی کہا یہ پورا بھیان علاقے میں چلایا گیا اور جس کی وجہ سے دیکھنے میں آیا کہ پہاڑوں سے تقریباً اکتالیس پریواریں ہیں جو پلائن کرنے پر خاص طور سے پرول کے اس علاقے سے جو ہے وہ مجبور ہوئے لیکن اب یہ پورا معاملہ فرض ہی پایا گیا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے یہ امات پھیلایا گیا صاف صاف نام سامنے آ رہا ہے اور لڑکی نے جو بیان دیا ہے تو کیا اس کے ادھار پر کوٹ کو اس طرح کا ڈائریکشن دے گی کہ اس کے خلاف ہندو وادی آتنکی کے خلاف جس نے ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کو آتنکی گھوشت کرنے کے لیے پوری سادش رچی تھی اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کوئی ڈائریکشن دیتا ہے یا پھر پولیسی جو خود لڑکی نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر کے اس نے بیان دیا تھا کہ کون ادھیکاری تھے اس کی جانچ کی جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اتراکنڈ میں اور کوٹ سے تو آپ نیائی کی امید بھولی جائیے موسیقی